نامور کامیڈین کیسر پیا سے ملنے ایک بار ٹاؤن لاہور میں ان کی رہائش کا پہنچ گئی بس دو بڑایا چاپس مل گی انہوں پتہ نہیں بیس کن ہو چڑھے گی سر بینوں تو اڈا پہلے پتہ ہندہ تھے میں کرین مگوہ لے لیتا فیصلہ باد کے منڈی کوارٹر کے علاقے کے جٹ خاندان سے تلق خاندان میں دور دور تک نہ کوئی اداکار تھا نہ کسی نے تھیٹر میں کام کیا تھا آپ کیسے اس شعبے میں آگئے ہیں بس یہ مزاک مزاک میں سر جٹ جہاں بھی آتے ہیں وہ مزاک مزاک میں آتے ہیں آپ اندازہ لگا لیں کہ تو میں بس یہ تھا فیصلہ باد میں جھکتے بغیرہ کرتے تھے ہلکی پھلکی سی تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا سویل صاحب کہ ڈراما کروں گا ڈرامے کا پتہ نہیں تھا میں نے زندگی میں ایک ڈراما دیکھا تھا جس میں وہ شکیل صدیقی صاحب تیلی تھے عمر شیر صاحب کا بکرا کسٹوں پہ ہے اردو میں وہ ڈراما دیکھا تھا میں نے تو یہ نہیں پتا تھا تھیٹر کروں گا یا کوئی اس طرح کی چیز وہ ایک ایسا چیز ہوا کہ محلے میں ایک شادی تھی دوست آئے ہیں دوستوں نے کہا کہ آئیں شادی پہ چلتے ہیں تو جھکتیں کریں گے تو ادھر کوئی ڈانسرہ ذراعت آئے تھے ان کو ہم نے اتنی جھکتیں کی جب وہ شو اگر ان کا ختم ہوا ہے میندی کا تو وہ نیچے آکے ان کا نام بھی کیسر تھا وہ جو ڈانسر تھے نا تو ان نے کہا یار آپ کو ہم ڈراموں میں کامنا دلوا دیں تو لڑکے میرے دوست سے ساتھ کہتے ہیں ایکٹر ہوں دیکھیں انجدے نے بس وہ میں صبح اپنا سائیکل پکڑا میں نے اس کے پاس گیا ہوں تو ایک جگہ پہ مجھے لے گئے ہیں وہ وہ ارشاد کمال صاحب تھے تو ان سے ملوایا ان سے شاگردی کروای تو بس وہ ایسے رزق لگنا تھا بس وہ کبھی سوچا نہیں تھا لیکن وہ شگل شگل میں دیکھنے دیکھنے میں اس سے پہلے کیا کرتے تھے میں بوتلوں کا کام کرتا تھا لیمن کی وہ سوڈے والی بوتل نہیں تھا وہ شادی پہ آتے بندے ناچدہ ناچدہ ایک دم پی کے دے وہ کام کرتا تھا جی تو اس کے بعد وہ بھی گدہ ریڑی پہ میں بوتلیں بیجتا تھا جن کو کھوتا ریڑی کہنے سے بلکہ تو انتے زیادہ پتا ہوئے گا کیونکہ لوہر چسی کھارتا ہی بہت زیادہ ہے یہ اس کام میں آنا میری دعا قبول ہوئی میرے والا صاحب بیمار ہوتے تھے پانچ سسٹریں تھی ایک بھائی تھا تو کام میں ہی کرتا تھا کوئی سو روپے لیا دو سو روپے اگر ڈیلی کمایا ہے تو وہ سارا میں نے خرچا کرکا اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا ہوتا ہوتا نا ایک اولاد ایسی ہوتی ہے تو ایک دن میں بستر پہ لیٹا ہوں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ کہ میں بستر پہ لیٹا ہوں میں رو رہا ہوں کہ میری پانچ سسٹریں یا اللہ پاک تو ان کا تو رشتہ بھی نہیں آئے گا میں گھتا گھٹی چلانے والا بندہ ہوں یا گھر میں کھانا پورا نہیں ہوتا ہم غریب فیملی سے تعلق ہیں یا اللہ پاک کرم کر دے صبح اٹھا ہوں تو میرے دوست آئیں کہ ہم نے اس فنکشن پہ جانا شادی کے ادھر سے میری زندگی چینج ہوئی ادھر سے میں ایکٹر بنا ادھر سے اللہ پاک نے میری دعا قبول کی تو میں اس فیلڈ میں آیا ہوں اور بس آج سا ایسا پھر ایسا ہوا اللہ کی مہربانی سے جو ملنا نہیں چاہتے تھے رشتہ دار انہوں نے رشتے پھر سسٹروں کے مانگے ان کو پھر کئی رشتے کر بھی دی بڑے عزت کے ساتھ پھر وہ سارا اب تک سینکنو سٹیک ڈرامے کر چکے ہیں وہ کون سا ڈراما تھا جس سے مشہور ہوئے یہ میں نے گجران والے میں ایک ڈراما کیا تھا اس میں ڈرامے کے نام تھا پتر پاکستان دے جس میں میں نے ایک رول کیا تھا اچھو تانگڑ کا وہ جو نا ایک نیا نیا جب لڑکا آتا ہے اب تو تقریباً میں بھی لڑکا تھا کبھی اب تو بزرگی کی طرف غامزن ہوں پھر ہمارے پروڈیوسر ہیں علی رضا صاحب تو انہوں نے مجھے پھر لہور لے کے آئے آکے انہوں نے پھر مجھے سائن کیا پھر اس ڈرامے سے وہ پہچان بنی میرا ڈراما وہ اچھو تانگڑ جو تھا غربت سے امارت کا سفر تہہ کیا غریبی کے زمانے کی کوئی باتیں یاد ہیں میرے وہی یار تھے جو میرے گربت کے دور میں تھے وہی اب یار ہیں جیسے میرے دوست ہیں فیصلہ باز میں شبیر اکاش جو ہم نے سٹرگل کی تھی سائیکل پہ شاہد آشمی غفور کورٹ صاحب اللہ جنتوں میں گر گر یہ ارشاد کمال صاحب میرے ساتھ تھے تو وہی یار ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ جو دل میں ہوتا تھا نا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیئے گاڑی ہو گھر ہو پیسہ ہو عزت ہو تو اللہ پاک نے ماں باپ کی دعا سے دی اور بڑا خوش ہوں میں کہ میں اس حالات میں ہوں وہ کچھ لوگ کہتے نا پنجابی میں کہ یار پرانے وقت بڑے چنگے ہیں میں کہا نہیں یار اے وقت چنگا ہے جو اسی سوچنے ہو کھاتے لینے نا ماشاء اللہ خان دیگا لے تو اسی تیسنہیسی ہے نا کیا تھییٹر میں آنے کی وجہ سے خاندان کی مخارفت کا سامنا کرنا پڑا یا پھر اپریشیٹ کیا اپریشیٹ کیا کسی نے تھڑوں کے ساتھ کسی نے مکوں کے ساتھ ایک میرا رشتہ دار تھا مجھے وہ بڑا اچھا تھا نہ اس نے مجھے تھپڑ مارا نہ تھڑا مارا اور دوروں آندا سی تو میں نے ٹکر مار کے نکل جاندا سی یہ میرے ساتھ بڑا عزیب واقع ہوئے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ جڈ فیملی سے تعلق ہے آپ کو پتائیے تو سب کو مرے والدین کو میرے ماموں حضرات یا جتنے بھی انہوں نے یہ کام بچنگے نہیں اندھے اس فیلڈ جی نشے اندھے نے بل لڑکا آپ کا خراب ہو جائے گا یہ ہو جائے گا لڑکیوں کے پیچھے چلا جائے گا نشہوں میں شروع جوا کلنا شروع کر دے گا پھر میں جہاں جاتا تھا میرے والد صاحب مجھے ایسے پکڑ کے لاتے تھے جیسے کوئی آتنکوادی لے کے آتے ہیں کوئی دیشتگر پڑھ کے لیا اندھے نے وہ انجل ہے جیسے کوئی خود کوئی جیکڈا بنا آنالا پڑھے ہیں ماشاءاللہ میں نے مار میں میٹرک کی ہے میں سے پڑھائی کتنے کی ہے انڈر میٹرک سر اس فیلڈ میں آگیا ہوں مثلا کہ میں پڑھائی اس لیے بھی نہیں کر سکا کہ ایک ذمہ داری بن جاتی گھر کی تو مجھ پہ پڑھ گی تھی تھییٹر میں کام کیا فلم میں کام کیا ٹی وی میں کام کیا ان کا تقابل کیسے کریں گے میں تھیٹر کا یہ کہوں گا کہ تھیٹر تو مجھے جو سب سے زیادہ پسند ہے سر ہماری پہچان تھیٹر میں نے ٹیلی ویجن پروگرام میں کرتا ہوں آپ نے دیکھا بلکہ آپ آئے بھی ہیں تو فلم میں نے کی ہے لورڈ ویڈنگ کے نام سے جس میں وہ فاہد مصفہ ہیں سر لیکن مجھے سب سے زیادہ جو مزہ آتا ہے نا سر کام کرنے کا وہ لائے واتا ہے تھیٹر میں لیکن ٹیلی ویجن کا میں اس لیے کہوں گا کہ زیادہ شہرت ملی زیادہ محبت اس لیے ملی کہ وہ فیملیز اپنے گھر میں اپنے بیٹ رومز میں دیکھتے ہیں بائیس سالہ کیریئر ہے آپ کا فنی کیریئر اس میں سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا میں ڈراما کر رہا تھا لاہور میں سر تو بڑا ہٹ تھا میں آؤٹڈور میرے دوست ہیں شاید کھان صاحب تو انہوں نے کہا کہ یار کیسے سر پیا جو تم باتیں آؤٹڈور میں کرتے ہو نا لاہور کے سٹار ادھر جا کے کرتے ہیں تب تم لاہور آگے تو جب مثلا کے سارے باتیں تمہاری کر جائیں گے میں اب لکھتا تھا سر مجھے لکھنے کا بڑا چوک ہے کیا آپ بھی لکھتے ہیں ابھی بھی میں لکھتا ہوں کومیڈی میں لکھ کے کام کرتا ہوں ابھی بھی تو مشکل دن وہ تھا میرے لیے جب میں لاہور آیا تو ڈراما کرنے وہ میرے جو بہت دوست تھے جو بڑی محبت تھی سب کی مجھ سے تو سب نے کہا دیا کہ ہم کیسے بھی اگر ساتھ کام نہیں کریں گے میں بڑا تیز تھا اس وقت لوگ ڈرتے تھے یا کیا تھا مجھے نہیں سمجھے تو میں کریڈٹ دینا چاہوں گا فلم سار خوشبو صاحبہ کو میرے لوگ قابل احترام ہیں انہوں نے مجھ سے بہت زیادہ محبت کی میرے ساتھ کوئی انٹری نہیں کر رہا تھا تو ایک نسیم وکی صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ یار کوئی اس کے ساتھ انٹری نہ کرے میں اس کے ساتھ انٹری کروں گا وہ میرے لئے ایسا ایک لمحہ تھا سویل صاحب کہ مجھے میں نے کہا کہ یہ تو وہ دوست ہیں جو میرے ساتھ کھانے کھاتے ہیں ادھر آگے یہ کیسے بدید ہو گئی یہ سارا سسٹم تو وہ میرے لئے بڑا ایک لمحہ فکر تھا ایک میرے مجھے یاد ہے واقعہ کہ جس میں وہ ایک ڈراما تھا زفری خان صاحب جس میں ہٹ ہوئے تھے بیٹر بٹر لیا ڈالا ٹائم پاس میں پولیس والا بنا سر تو مجھے انہوں نے میں انٹری کرنے لگا ہوں زفری خان صاحب اور ٹیڈی صاحب کا میں ایس پڑا تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ میں انٹری کرنے لگا ہوں تو مجھے ڈریکٹر تھے اللہ ان کو جنت میں گردے میں نام نہیں لوں گا چلے انہوں نے کہا ایسا سب آپ زفری صاحب اور ان کی انٹری میں نہیں جائیں گے میں نے کہا میڈم وہ کیوں کہتے وہ مجھے آرڈر ہوا ہے کہ اس ڈرامے میں زفری خان صاحب کو ہٹ کرنا ہے اور زفری صاحب کی انٹری بہتر ہو اسے ہٹ ہونا ہے یہ وہ فلان پولیسر ازراد نے کہا تھا وہ میں نے پھر لہور چھوڑ دیا تھا سر میں نے وہ اس پولیس والا بنا تھا میں نے کیپ اتاری ہے وردی اتاری ہے گاڑی کو سلو مارا ہے میں فیصلہ بچلا گیا پھر میں پانچ سار بار لہور آیا تھا دوبارہ اصل نام تو کیسا رشید ہے بہت سے آرٹسٹ فنی دنیا میں آنے کے بعد اپنا نام تبدیل کر لیتے ہیں آپ نے کیوں تبدیل کیا اور پیا کیوں رکھا میں یہ نک نیم میں ویسے بھی سابر پیا سرکار کو مانے والا ہوں تو یہ ہم کمالی یہ ڈراما کر رہے تھے تو تارک ٹیڈی صاحب ہمارے مو سینئر ہمارے بڑے بھائی ہیں میں نے کہا کہ وہ نک نیم رکھتے ہیں جیسے ٹھیک ہے نا آپ کومیڈین ہوتے ہیں یا ڈراما میں کام کرتے تھے تو آپ کا نام بھی سہیل آڑو ہوتا شاید یا سہیل مکہ یا اس طرح کی چیز ہوتی وہ ایک نیم ضرور ہے نا جس طرح نسیم بھی کی تارک ٹیڈی سغاہ ٹاکوریا سارا تو ٹیڈی صاحب نے پھر کہا کہ پیا رکھ لو تو ادھر سے وہ نام پیا رکھا جب سے وہ نام پیا رکھا ہے وہ پیا 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 پھر کچھ کھایا کچھ پیا اب ہی کھانے کے لئے بہت کچھ ہے پینچن نہ لیں سارا یہ چھوٹا سا شوگل میلا رکھا ہوا گھر میں وہ بلیٹ کھیلتے رہتے ہیں کہ وہ میرا بیٹا ہے آٹھ سال کا اسے بڑا شوق تھا تو میں نے کہا چلو ساتھ میں اس کے ٹائم گزر جاتا ہے تو آئیں سارا آپ کو بھی چھوٹا سا آپ کھیلیں آج السلام علیکم علیکم السلام خان صاحب آج کھیلے کھیلے کیسے صاحب سار نہیں آج بس انجوائے کر رہا تھا تھوڑا سا آپ کو پتہ یہ وہ صبحان تھوڑا بیجی تھا تو آئیں پکڑیں جناب آپ بھی کھیلیں اسے سال صاحب آئے ہیں تو میں نے کہا چلو ذرا انجوائے کرتے تھوڑا سا دوست کامیڈین شاید خان گھر پر ملنے آگئے دونوں نے بلیٹ کھیلی فیملی سے ملنے آئے آپ کا بھی فلمی دنیا سے تعلق ہے آپ کے والد صاحب مچھور ادایتکار حسنین صاحب تھے تو کتنا تڑکا ہے تھےٹر اور فلم کے درمیان کتنا ریلیشنشپ ہے کتنا انجوائے کرتے ہیں ایک کامیڈین سے شادی کو بہت زیادہ اچھا انہوں نے سوال ایزی پوچھے آئے نہیں پوچھا کیڑی کریم لائی ہے ایزی پوچھے آئے کوئی مسئلہ نہیں اچھا بھرکی میں بیٹا ہی نہ لیا میں نے کہا میرے میرے پاس تم ہو میں سوین صاحب سے بھرمیج ہوں بریجی ان سے تو ملاقات نہیں ہے نسیم ویقی صاحب نے وہ رشتہ کروایا تھا ان کے ساتھ بیٹی بنا کے ان کو رخصت کیا اپنے گر سے تو لیجنڈ تھے ان کو بہو یاد کرتے ہیں مس کرتے ہیں کیا آپ بھی جھکتے کرتے ہیں ہاں جھکتے ہیں خواندہ خواندہ جتی پالش کر لے ہیں مالش کر لے ہیں جھکتے ہیں یہ سر سمجھے تو میں خواند ہی ہاں ٹھوہ ہی ہاں ٹھاچے تو وہ ہی ڈانٹ کھان اللہ ٹھیک ہے نا؟ نہیں اب ان کے سامنے تو نہیں نا میں کر سکتی ڈانٹ ڈالتی رہتی ہے ان کو؟ نہیں نہیں ڈانٹ نہیں کچھ بھی نہیں میں تو کچھ کہتی ہی نہیں ان کو کچھ نہیں کہتی بس ایسا بہت بہت ہے کسی سے تو نہیں بہت ہے میری بائیب ثابت بلی بھی کھا جانتی ہی نوشہ اور کھان تو نہیں شرمانا اور سیل صاحب بھی کچھا اٹھا کھا جانتی رہے گا وہی ڈانجنل ہی داری بابی ان کی کون سی سب سے اچھی خوبی کیا ہے؟ ایک تو یہ کیرنگ بہت ہے اور سب سے چھئی یہ بات ہے کہ جب یہ اپنے کام سے آتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بہت ٹائم ایکسپینڈ کرتے ہیں ان کو باہر لکھے جاتے ہیں اور بس میں اسی میں خوش ہو جاتی ہوں لڑائی کے سبات بار ہوتی ہے؟ جب پانی نہ ہے سر میرا ایک یشو ہے گھر میں نا وہ موٹریں لگیں ہیں ٹینکیں ہیں ڈبل ڈبل پھر جب پانی ختم ہوتا نا وہ ایشو ہے باقی کوئی ایشو نہیں ہے باقی پانی تو اسی کو سینسری کی تھی اٹھ کر بہت زیادہ سے ڈیڈی کیسے ہیں آپ کے؟ اچھے اچھا کیا اچھا ہی ہے ان میں؟ پیسے یہ کام ہی پیسے ہیں دا جی یہ میں نے اپنے کارچو چاہنگیر تھی نہیں سمجھا جی یہ میں نے ایٹی ایم زیادہ کیندا پاپا کٹ کرندا جی لیکن یہ جو میری پیاری بیٹی ہے نا یہ زیادہ تنگ نہیں کرتی باہر گمانے کے لئے لے جاتے ہیں جب بھی آتے ہیں اور یہ پیسے لے جاتا ہے جب بھی آتے ہیں پیسے لے کے کیا کرتا یہ؟ چیز کھا رہے تھے موہ تر اچھے بڑا کھانا رہا ہے چیزیں کھانا پر دے یہ چیز کھاتا ہے اور میں پیسے جمع کرتی ہوں اپنی کو سیفٹی کی دیتی ہوں اس کے اندر ایسی عادت ہی نہیں ہے اس کی عادت اثر کی ہی ہے اسے پیسے لے کے نا یہ فرائیڈی کو جوس بانتی ہے پورے محلے میں یہ سارا اچھا یہ جیتے ہیں اے جیڑا جوس جنا میں باند دیا انہوں نے باند دیا جی چائے پی گھر سے روانہ ہوئے پی آ جی یہ بتائیں کہ اب تب کتنے پیسے بنا لی ہیں کیا کیا خرید لیا ہے کتنے گھر کتنی کوٹیاں کتنے کتنی کاریں یہ گاڑی جس میں آپ بیٹھے ہیں یہ بھی میری ہے اس کے بعد ایک میرے پاس گرینڈی ہے وہ بچوں کے لیے اس کو اگرہ جو وہ میری وائف ہی ان کو چھوڑ کے آتی ہے لے کے آتی ہے تو لاہور میں الحمدللہ کچھ جگاز لی ہیں اس کے بعد اپنے گھر ہیں ایک دو تھییٹر میں ایک ڈرامے کا کتنا محافظہ مل جاتا ہے اگر کوئی مین سٹار بھی اگر لے رہا ہے تھییٹر کا ایک ڈرامے کا تو میرے خلال چار لاکھ روپے ہوگا یا پانچ لاکھ روپے ہوگا اور یہ کتنے دن کرنا پڑتا ہے سولہ دن کرنا پڑتا ہے ڈراما آپ کو باقی تو بیچاروں کی جو دوسرے فنکار ہیں جو ابھی سرگل شروع کی ہیں جو ابھی اتنے زیادہ ہٹ نہیں ہیں تو ان کے تو بہت کم پیسے ہوتے ہیں دا زار پندرہ زار بیز زار پچاس زار مثل میں تو اللہ کا شکر ہے بھی کہ چار پانچ لاکھ روپے مل جاتا ہے تھییٹر سے ٹیلی ویڈ سے کتنے پیسے مل جاتا ہے؟ ٹیلی ویڈ سے بھی اچھے مل جاتے ہیں ای ویڈ میں زیادہ پیسے ملتے ہیں یا تھییٹر میں؟ ابھی ٹیلی ویڈ سے زیادہ اچھے مل رہے ہیں تھییٹر کو جتنے بھی تھییٹر سے ہیں لوگ زیادہ پسند اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ وہ بہانہ ہے نا کہ فیملیز ڈرامے نہیں ہوتے یہ نہیں ہوتا ڈراموں میں لچر پان کیوں ہے؟ سر لچر پان نہیں ہے مثلا وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بڑی بات میں کہنا بھی چاہوں گا کہ جیسے آپ کہیں کسی جگہ پہ جاتے ہیں ابھی ہم گاڑی میں جا رہے ہیں تو آپ اکثر دیکھیں گے کہ فیملیز جا رہی ہیں گاڑی میں انہوں نے ڈوبٹا نہیں لیا ہوگا ہم گھر میں بیٹھ کے کیبل پہ ہم عامر خان یا رتک روشن یا مران آشمی ہیں جن کی فلمیں دیکھ لیں گے اپنی فیملی کے ساتھ تو تھیٹر میں صرف ڈانس ہی ہوتا ہے نا سر تو لچر پان ہے ضرور سر لیکن اسے انشاءاللہ ختم کرنے کی پوری کوشش کی جائے نامور پروڈیوسر سخی سرور بٹ سے ملنے ان کے گھر پہنچے بزنس آفز میں ساتھی فنکاروں کے ساتھ میٹنگ کی یہ بہت بڑا انڈسٹری کا نام ہے ایک اور جتنی تریف کی جائے اتنی کم میں ان کی ون او دا بیس پارٹر ہمارے اور ایک کمیٹمنٹ کرنے والے انسان ہیں یہ ہمارے ہر کاروبار میں سایا بسایا ہمارے سے چلتے رہتے ہیں کاروبار کیا؟ کسیشن کا کاروبار ہے اس میں یہ گل بگ میں ایک پلازا بنا رہے ہیں یہ آئیڈیا کیا؟ آرٹسٹوں کو کون شامل کرتا ہے؟ یہ تو ایک بزنس پروپوزل ہوتا ہے جو سمجھا لوگ ہوتے ہیں آرٹسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے سے چل پڑتے ہیں جساں یہ ایک ایسے بیا صاحب ہیں ظاہر سی بات ہے ان کے شو بیز ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کا انڈ ہے اور کسیشن ایک ایسا بزنس ہے جس کا کوئی انڈ نہیں ہے جس کی بنا پر یہ جو سمجھا لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح چل پڑتے ہیں بڑا مشکور ان کا کیونکہ جب میں نے گھر لیا تھا میرے اپنے کچھ لوگ تھے جو بڑا ہی محبت مجھ سے کرتے ہیں فیلڈ میں ہوتے ہیں جانی دوست تو انہوں نے کہا تھا اسے کیوں گھر دے دیا پیسے کیسے اتریں گے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اسے خالی کروا لینا یہ کر لینا بلا بلا کوئی دس پندرہ بندے ایسے تھے لیکن وہ مجھے جب انہوں نے بتایا پھر میں نے اتنی زیادہ محنت کی کوشش کی تو آج الحمدللہ رب العالمین جتنے بھی ہم فنکار ہیں تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور اللہ کرم تو اللہ کا ہوتا لیکن یہ کوئی وسیلہ ہوتا نہ تو آپ نیا گھر بھی بنا رہے ہیں جی الحمدللہ جی ایک نیا گھر وہ بھی سگی صاحب بھی بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ ایک دو ماہ میں وہ شپڈی ہو جائیں تو وہ کتنا بڑا ہے کہ کتنا نہیں بس میں آ جاؤں گا اس میں وہ ہے تو کنال کا ہے جی کیسر پیہ صاحب کو بطور انسان بطور کامیڈین آپ کیسا سمیتے ہیں کیسر پیہ ایک ایسا نام ہے سویل صاحب جس سے میں جیلس ہوں اس نے اتنے کام مرض سے میں اتنی ترقی کی ہے کہ سچی مجھ ہی میں جیلس ہوں میں کوئی فرمیلیٹی پوری نہیں کر رہے ہیں یہ انسان اور فنکار تو آپ دیکھ لیں کہ آج آپ کے ایک ورلڈ فیمس پروگرام ہے ایک دن جیو کے ساتھ تو وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں تو فنکاری اس کی یہ ہے تھیٹر جو ہے یہ ایک پہلوانی کام ہے اس میں انرجیٹک ہونا بہت ضروری آرڈیسٹ کے لئے تو انرجی بہت ہے اس میں میں تو اس کی انرجی کا فین ہوں یہ اب یہ سٹیج پہ کام کر رہا ہوتا ہے تو میں بڑا حران ہوتا ہوں کہ یار یہ اتنا انرجی کے ساتھ کام کرتا ہے یہی اس کی انرجی جو ہے وہ پبلک میں جو ہے وہ دن بہ دن اس کی مقبولیت کا باعث بن رہی ہے خامی اس کی یہ ہے کہ یہ موں پہ جو ہے نا وہ بات کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو ہے فیلڈ میں مخالفت بھی بہت زیادہ ہے یہ ایک اچھے سپورٹسمن ہے لیکن جب گراؤنڈ میں چلے جائیں تو باہر نہیں نکلتے جہاں جیساور میں یہ گیم کی کوشش کرتے ہیں کہ پانچ چھے لگے ہیں اور ان کی بڑی ایک اچھی بات ہے کہ اچھا پلیئر ہو مڑا پلیئر ہو درمیانہ پلیئر ہو ادھر جا ادھر جا ادھر جا اپنی گیم پوری کر لیتے ہیں جگت جو ہے یا یہ پہلے سے پلیئر ہوتی ہے یا اچانک آ جاتی ہے سر اس میں ریہرسل وغیرہ کی ہوتی ہے ہم نے سیل صاحب لیکن جو جگت ہوتی ہے وہ آمد ہوتی ہے اسی ٹائم سیچویشن کے حساب سے پسند جیسے دیکھو نا اس ناکنہ جگت نہ کری جانتے ہیں وہ اس طرح کا کوئی ایشو بن جاتا تو شروع ہو جاتے ہیں مرشان ایشو بن جاتے سولر روائے تو تمبول ہوا لے گا توپنا پا لے توپنا پا لے آسف صاحب چائنا گیا میں کہا کدر آیا جیکن دے میں جیکی چند کو اید لے 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 لیا کیسے پی ایک سیکل دو دگیا میں کہا ساٹھتے نہیں لگی کہا نہیں میں اکتر دے ہی اندھر ماشاء اللہ دیکھو نا کٹی اچھی رنگا تے گی ایک پینڈ کوڈ بھی پالن فیر ہیں نا دے مکھیاں بے جاندیاں بلکہ انہوں نے کہتے جانا ہوئے دے اپنے یہ مکھیاں ناڑ لے جاندے پتہ نہیں ہونا دے مرتے بیندیاں میں مکھیاں جو خود کفیل ہیں سر سو اے جو گھت انتہائی ذہانت دی نشانی ہیں کرو اونا پھر چھاڑ دیو توسی دے ہمیں انسٹائن ہوگا جاتے در کرو صاحب میں میری ایک انتہارنجن چوری کرنے گیا دے موقع دی پڑھے گا کچھوں کیوں کیوں سی ٹیلی جو ٹی پاگئے چھو 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 ہی اسے ص JR نے طوارا تج приз an Right fuzzy اور رہت نشان آپ اسے بیڑے ہیں بعد two å سين بات خود کافی توسی دے ہنسا ہو لاتا کیا سار سے بیٹھے جو ہلا lohے آپ کو بھائی دے ایک پڑھے پڑھے ہلے ہیں جائے کھانا کھایا جوان ہے خوبصورت ہے پیسے بھی آگئے ہیں کوئی نہ کوئی عشق تو لڑایا ہوگا میں ابھی جب جوان نہیں تھا پیسے نہیں تھے تب عشقی بھی لڑایا ہے تو ابھی کیا کہتے ہیں جب سے شادی ہوئی ہے یہ کوئی میں ڈر کے نہیں کہہ رہا اپنی وائف سے تو ساری فیلڈ کو بھی پتا ہے تو کوشش یہی کرتا ہوں کہ اب بچوں کے ساتھ خوش رہوں اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہوں سوشل میڈیا ہے پھر میڈیا ہے تو ابھی ڈر لگتا ہے سر بہت زیادہ کہ کسی کوئی دل کرتا ہے نہیں دل نہیں بس کوئی اچھا لگی جاتا نا بندہ تو لیکن یہ ہے کہ کبھی اظہار نہیں کیا کسی نے نہ کوشش کی یا نہ دل مانا ہے باقی یہ چوری چوری دیکھ تو لیتا ہوں کہ وہ پیاری لڑکی جا رہی ہے تیٹر کی ایسی کوئی فاطری ہے لیکن اپنے ٹی وی شو میں تو آپ ہارے کو شادی کی آفر کر دیتے ہیں میں وہ آفر اس لیے کرتا ہوں کہ وہ سیگمنٹ بن گیا ہے سر اسے میں نے چھوڑنا بھی چاہا لیکن لوگ اتنا بزیادہ پسند کرتے ہیں سیگمنٹ کو جو فیملیز بھی ملتی ہیں مجھے کہ سر وہ آپ کا بڑا اچھا سیگمنٹ ہوتا ہے تو ایک مرتبہ میں گروسری کے لیے اپنی وائف کے ساتھ چلا گیا تو ان کو نہیں پتا ہے جو فینس وغیرہ تصویر کے چانے کے بعد مجھے کہہ رہے ہوں فیملی تھی کہ وہ کیسے سا وہ آپ کی وائف کو نہیں پتا آپ لڑکیوں کو اتنا چھیڑتے ہیں میری وائف نے میری طرف ایسے دیکھا جب شفکا چیما نہیں بھی دیکھ رہا تھا وہ یہ ہی کونسی لڑکیوں کو وہ پروگرام میں نے کہا یار یہ میری وائف ہیں اور آپ کا شکریہ آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی گا ارغراب کرنے کی وہ میری وائف نے پروگرام نہیں دیکھتی تھی یہ کہ میں ایسا انسان نہیں ہوں آپ کو پتا ہے میرا یہ صرف پروگرام کے لیے ہے مثلا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی کوئی بات لیے خدا کے لیے کذافی سٹیڈیم میں بیڈمنٹن کھیلنے پہنچے سخی سرور بٹ نے گردستہ پیش کیا کیسر پییا کیسے ایک اتاکار ہے کیسر پییا صاحب سوئی الوڑای صاحب آپ نے یش چوپڑا صاحب کی فلم سلسلہ دیکھی ہے اور سنجے لیلا بنسالی صاحب کی دیوداس سید نور صاحب کی مجاجن ان تینوں کو مکس کریں تو کیسر پییا بنتا ہے کیسر پییا جو ہے وہ ایک چھوٹی مکھی کا شہد وہ بیڈمنٹن کے اچھے پلیئر ہے بیڈمنٹن کے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کی ہر اداکار مشاہدے سے اپنے کردار کو تقویت دیتا ہے اس کو بناتا ہے آپ کیسے کسی کو مشاہدہ کرتے ہیں میں جی واش کرتا ہوں کافی زیادہ یہ میں نے امان اللہ صاحب اللہ ان کو جنت میں علی مقام دے ان سے سیکھا تھا تو امان صاحب کے ساتھ بیٹھتا تھا وہ ان کا مشاہد ہے کی جو بات ہوتی تھی وہ آؤٹ کلاس ہوتی تھی پھر انہ نے مجھے بولا کہ جو اپنے رول کرنا ہے جس بندے کا کریکٹر کر رہا ہوں یا مانگنے والے کا کر رہا ہوں یا خواجہ ازرا کا کر رہا ہوں یا کوئی بھی کر رہا ہوں میں نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے ان کی باتیں پک کرنی ہے ان سے باتیں لینی ہے ان کو بتانا ہے کہ یا میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں مجھے جو مین بات ہے وہ بتائیں لڑکپن میں حسن کرت میں کئی نامات حاصل کر چکے ہیں اگر اداکار نہ ہوتے تو کیا کاری ہوتے ہیں کاری میں تھا کاری مجھے کاری کہا جاتا تھا تو اس فیلڈ سے پہلے الحمدللہ کے دین تو زندگی میں رہتا ہی ہے تو مشہور تھا کہ یا رو مولوی بڑی ہیں جھکتا کرتا ہے تب وہ داڑی بھی غیر اب نہیں ہوتی تھی لیکن کرت میں میں آل پاکستان انعام جیتا ہوں اگر میں اس فیلڈ میں نہ ہوتا تو شاید آج پھر میں مفتی قوی صاحب کے ساتھ ہوتا ہوں مزاق کی بات ہے کوئی مولانا صاحب ہوتا یا کوئی حلوہ شلوہ کھا رہا ہوتا اس طرح کا اثر خوشی اور غم زندگی کا حصہ ہے سب سے زیادہ خوش کب ہوئے زندگی میں زیادہ خوش میں تب ہوا تھا جب میں نے لاس سسر کی شادی کی اپنی تو جو میرے والا صاحب نے میرا ماتا چوما تھا خوشی میں وہ لمحہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا اور سب سے غم زدہ لمحہ کونسا تھا یا میرے والا صاحب ہوت ہوئے میرے والا صاحب جی میرے دوست تھے اور میرا اللہ جانتا ہے کہ جب وہ بیمار ہوئے تھا جب ان کا کینسر ڈیکلیر ہوا تھا تو میں نے کوئی کام نہیں کیا تھا اس کے بعد میں بچوں کی طرح رہتا بچوں کی طرح جیسے پاگل نہیں ہو جاتا کہ یہ میرے والا صاحب مجھ سے دور چل جائیں گے تھییٹر سے بڑی سکرین تک کا سفر بھی کیا فلم میں میوش حیات اور فہد مصطفیٰ کے ساتھ کام کیا لورڈ ویڈنگ میں کیسا تجربہ رہا زندگی حیات ہوگی جی میوش حیات کے ساتھ کام کیا تو میں اتنا اچھا میری فرس فلم تھی میں ڈرا تھا بہت زیادہ کہ پہلی فلم ہے اردو فلم ہے پھر تو انہوں نے اتنا بڑا رول مجھے دے دیا نریشن بھی میں نے کی اس فلم کی ساری انہوں جو وائس آور چلتی تھی ساری تو میں گیا ہوں تو پہلے سینما میں گئے ہم ادھر سینطہ تو فاہد بھائی آئے ہیں انہیں مجھے دیکھا کہ کیسا تھوڑا سا جانتے تو تھے انہوں نے پہلے مجھے بلایا اور زمین پہ بیٹھ گئے یار چھوڑ وہ سنا فلاں فلاں وہ اپنے لیول پہ مجھے لے کے آئے اپنے لیول پہ لے کے آئے بعد میں ایسا ہوا کہ مجھے فیل ہی نہیں ہوا پھر وہ اتنے اچھے لوگ میں بتا نہیں سکتا سویل بھائی کہ اتنے گریٹ انسان وہ جو فضا جی ہیں میری بہن ہی ہیں وہ پروڈیوسر جو ہیں اس کے بعد مجھے تقریباً کچھ دس پندرہ فلمیں ملی پاکستان میں میں نے نہیں کی کیونکہ اس جیسی نہیں تھی تو بڑا اچھا تجربہ رہا پھر ایک میں نے فلم انڈین کی ہے پنجابی وہ بھی ریلیز ہوگی انشاءاللہ بڑی اچھی ہے اس کا نام پھٹے دین دے چک پنجابی جس میں گپی کی روال ہیں نیرو باجبہ ہیں انو کپور صاحب ہیں رمبیر رانہ صاحب ہیں نسیم وکی صاحب ہیں احمد علی بڑھ صاحب ہیں اور بھی کافی زیادہ اچھی کاسٹ ہے تو اس کے بعد میں اگر فلم کی ہے تو وہ کی فلم کسی سے پیسے نکلوانے ہو یا کسی کو حسانہ ہو دونوں بڑے مشکل کام ہیں تو آپ کبھی غمزدہ ہوں تو پھر چٹکلے سنا کر لوگوں کو خوش کرنا کتنا مشکل لگتا ہے پیسے تو نکلوانے کا مجھے نہیں پتا یقین کر لیں لیکن میں بندے کو حسان سکتا ہوں کہ وہ اللہ کی رحمت ہے نا تو کوشش کرتا ہوں پھر کچھ چیزیں یاد ہیں کچھ وہ آمد ہو جاتی ہے تو حسی علانہ سب سے مشکل کام ہے جو نہیں حسطہ پھر وہ دے پیری پہ جائے دے خدا آدھا واسطہ ہے حقیقت یہ ہے کہ کامیڈی کی عمر چھوٹی ہوتی ہے جبکہ علمیہ اداکاری کی عمر طویل ہوتی ہے اس کی زندگی بڑی لمبی ہے تو کیا آپ کا کامیڈی سے ٹریجڈی کی طرف آنے کا ارادہ ہے میرا بڑا شوق ہے سر لیکن میرے ساتھ ہوا ہی ایسا کہ میں نے مرتبہ نسیمی کی صاحب کو کہا مجھے ٹریجڈی رول دیں میں بلن کرنا چاہتا ہوں میں یار کوئی ٹریجڈی بولنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے کر کے دیکھ لو درامے کا سین ہے تماثیل میں ہم ڈراما کر رہے تھے کہ ماں مر گی تو اب وہ میری ڈائلگ تھے کہ ماں تُو چھڑ کے کیوں چلی گی میں نو فلاں فلاں وہ بلا 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 اب میں سب رو رہے ہیں کہ ماں مر گی اب میں پیچھے سے انہوں نے کہا تیری ماں مر گی میں کہا ماں وہ میری ایسی شکل بنی کہ لوگ ہسنے لگے ویکی صاحب مجھے دری تیرا بیڑا گھر میرا ڈراما خراب کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا تو میں یہ کہوں گا کہ کومیڈی کی جو عمر ہے وہ زیادہ ہے ہمارے لئے تو کوشش میری بھی ہے اور میری خواہش بھی ہے کہ ایک تو نمان اجاز صاحب کے ساتھ کام کروں اور ٹریجری کام کروں آپ نے تھییٹر میں کام کیا اب ٹی وی میں کام کر رہے ہیں کیا تھییٹر کے لوگوں کے ٹی وی میں آنے سے کوئی تبدیلی آئی اب پہلے سویل بھئی آپ کو زیادہ پتا ہے کہ تھییٹر کے لوگ کو ٹی وی میں لیا ہی نہیں جاتا تھا بلکل غلط سمجھا جاتا تھا گندہ فنکار سمجھا جاتا تھا یار یہ کیا کریں گے بلا بلا مثلا دو تین فنکار کام کرتے تھے سویل احمد صاحب ٹیلیویجن کرتے تھے پڑے لکھے تھے ان کے ذہن میں تھا کہ یہ کام نہیں کر پائیں گے اب لیکن اب کوئی بھی فلم بنتی ہے کوئی ٹیلیویجن کا پروگرام ہوتا ہے کوئی چیز بھی آتی ہے تو پہلے تھییٹر کے فنکار ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ تھییٹر کے فنکاروں کو ٹیلیویجن فلمز آلوں نے اب مان لیا ہے کامیڈی میں اکثر سٹیج پر ایک دوسرے کے مدے مقابل آ جاتے ہیں کس سے گھبراتے ہیں میں ایک بندے سے گھبرائے ہوں وہ دنیا میں نہیں ہے وہ صرف امان اللہ صاحب ہے میں ان کے لئے کلیب بھی سرے کرنا چاہوں گا وہ ہاتھ کھڑا کرتے تھے خود ہی بندے کا کہ اسے سٹار بنانے کے لئے اس کی عزت بچانے کے لئے تو اگر مجھے کسی سے ڈر لگا ہے نا وہ امان اللہ صاحب کئی زفعہ ڈرامو میں آپ ہاف بازو شرٹ پہنے تو آپ کے بازو پہ لکھا ہوا ہے کندہ ہے کیو ایس ایس کون ہے یہ کیو ایسی کیو اسے کیسے ایسے مسئلہ بن جائے گا سر آپ کو پتا نہیں ہے گھر والوں نے پروگرام دیکھنا یہ تو لازمی کیونکہ وہ بھی آ رہے ہیں گھر میں تو ایسے یہ مجھ سے کافی بندوں نے پوچھا ہے ایک برطبہ خوشبو صاحب نے پوچھا ہے مجھ سے کہ یہ کیو اس کیا ہے تو میں نے کہا جی کیو اسے کیسے ایسے خوشبو ٹھیک ہے میں مانتا نہیں یہ بس ہوتا ہے زندگی میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں نادانیاں آپ تو سمجھ دار پڑے لکھے آپ نے نہیں لکھوایا ہوگا اسی پینڈو بندے اسی لکھوا لے تو اسی پتہ نہیں لگن دیتا ساڑھا پتہ لگیا تو یہ ایک محبت تھی داستان تھی وہ ختم ہوگی لیکن اللہ کا شکر ہے میری وائف کا نام بھی ایسے شروع ہوتا ہے اب مجھے وہ پوچھتی بھی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں یہ مجھے پتہ تم نے میری زندگی میں آنا میں نے پہلے لگا لیا تھا دنیا کے بڑے کومیڈین وہ بھی ہوئے ہیں جو صرف زبان کی بجائے اپنی بانڈی لیگویج سے لوگوں کو اساہ دیتے تھے یہاں ایسا رواج کم ہے جواد وسیم صاحب تین گھنٹے کا ڈراما لوگ اپنی مرضی سے کام کرتے تھے ایکشن ڈی ایکشن کے ساتھ ابھی گیارہ بجے ڈراما شروع ہوتا ہے ابھی تو ٹائم ہی نو بجے کر دیا آڈینس ہی نہیں آ رہی گیارہ بجے ڈراما شروع ہوتا ہے ایک بجے ختم کرنا نہیں تو پولیس بار آ جاتی ہے اس میں سے چالیس منٹ کے گانے دس منٹ کا انٹرول ایک گھنٹہ دس منٹ میں ایک ایسے ڈراما کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے پھر جو بھی آتا ہے ایک ایک انٹری آتی وہ کھڑے ہو کے اپنا اپنا کرتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں پسندیدہ گلوکار کون سا ہے میرے گلام علی صاحب ہیں جی اور میرے بیس جو میرے پسندیدہ ہیں جو میری جان ہے ایک محبت کرنے والا سنگر ایک دو سنگر تو وراحت فتح علی خان صاحب ہیں ہم جب بھی ان سے ملنے جاتے ہیں میں ان سے سیکھتا بہت زیادہ ہوں ہم جا کے فاموس جب بیٹھتے ہیں تو وہ خود کام کر رہے ہوتے ہیں مثلا کہ آج کل تو ایک بندہ کوئی تھوڑا سا ہٹ ہو جائے تو وہ مغرور ہو جاتا ہے ہاتھ آدھا ملانا شروع کر دیتا ہے پسندیدہ آدھاکارہ کون سی ہے اور خوبصورت کون سی لگی تو سی میرے کرو ہو کے آئے جی اے ویک ہمیں کار بھی جانا جی نہیں لیکن کسی کی خوبصورتی کی داد تو دے سکتے ہیں خوبصورتی کی داد دے سکتے ہیں وہ داد مرچان لاؤ کے ڈنڈے تے تیار رکھیوں نہیں کار آلینے کیونکہ میں تانو پتہ یہ کہ اسی تھلے لگے ہوئے ہیں جدو یہ پروگرام ختم ہوگا تو جائے اسی پانڈے بھی تو ہونے جا کے وہ ایک بندہ میں نے گا تھا سنے ہیں تو اسی کار جا کے برتن تو ہونے جے میں کہا یار جتے ہو بچاری کپڑے تو دن دی میں برتن تو دیں گے پھر کی ہوئے گا سارا تو خوبصورتی میں جو مجھے پسند جو اس میں ہمارے تھیٹر کی ایک فنکارہ ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند تھی ہیں لیکن بہت اچھی دوست ہیں جن میں آفرین پری صاحبہ ہیں تو جب وہ آئی تھی ہمارے ساتھ انہوں نے کام شروع کیا تھا مجھے وہ بہت زیادہ پسند بھی تھی اس لحاظ سے کہ یہ خوبصورت لڑکی ہے اور کوئی کسی لحاظ سے ایمینہ باہر نکلا بندے پیچھے چڑھ جن تو یہ تھی اس کے بعد خوشبو صاحبہ ان کی کیا ہی بات ہے خوبصورتی میں لیکن جو خوبصورت بھی تھی جن کا ایکسپریشن بھی بہت اچھا تھا جن کا کام بھی بہت اچھا تھا ڈانس بھی بہت اچھا تھا وہ ایک ہی ہے وہ نردستہ پر